نئی ویڈیو سے حاضر آئے ہیں سیگمنٹس موجود آئیں تو ان چینل دیتا ہم آگے گھنوشیں ملی ویڈیو تا ہانا سامتا ہوں تا عدب جے انہیں افثانوی پاسیدان جے کیسی چمدائیوں نصری افثانوی عدب اگ میں جو کہا سام پڑھی آیا سوں سمجھی آیا سوں ڈسی آیا سوں بدھی آیا سوں انہیں جی تھوڑوں مات آیا کہ ریکال کر رہا چاہے ہیں تا سام پڑھیوں سے سمجھوں سے لٹھوں سے عدب چھا ہے افثانی عدب جا کسیم کہڑا ہے لوگ عدب چھا ہے یہ شہیوں سے سمجھوں سے اگتے ودھوں تا ہاں نصری افثانوی عدب نا نصری افثانوی عدب اہم اکڑو سنفن جو گلدستو آئے چمتا تھے جی کہ نے نصری افثانوی عدب نہ ہو جہا ہی جی کہ کتابن جی دنیا آئے کتابن جی کہیں نہ آئے تا تمام گھنی یا محدود ہو جیا چھوٹے مانو جی جی کہ انسان جی دلچسپی آرو پہلو رہو آئے اوہ رہو آئے کہانی ہے ناویل جی کہا جی جی دور جی اہم سنفو لکھیو تھی بجن کہانی سنف آئے ناویل سنف آئے انہیں کیسا ضرور سمجھا دا سو پر جی ایسا انہیں دے ودھوں تھا آتا سان کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا تھے تو تو یہ ضرور رکھتے ودھی ہوں جی یہ ضرور جنمی ہوں جی ضرور انہیں جا بکے مہرک ہوں دا جی بلکل آئیں انہیں جا مہرک بھا ہے مکھ بھا ہے انہیں بھی آبی جام آئیں پر مکھ بھا ہے کہ آخانی ہیں بیوائی ٹرامو یہ الگ سنفو آئیں آخانی لوک ادب جی سنف آئے وہ زبانی ادب آئے پر جی کو کہانی ہیں ناویل تے جرے ایسا گالہ ہی را سو تو انہیں دکھے بے ایسا جی لوک ادب میں بھی تھوڑو ہلکو سمجھو سو تے یہ انہیں جی جا حصہ ہیں پر ایسا کے اکتے ودھنگا آگ میں انہیں دکھے بھی سمجھنوں پر ہوں دو مجھے کی ترتیب ٹھائی آئے تا جہ کو نسری افسانی ادب آئے انہیں کے موں ٹرے جی کے ان مکھے سن میں ورہائے ہو آئے مجھے خیال مجھے بھی یہ انہیں جاتھیان گھورجن نمبر ہکو کہانی نمبر بڑ ڈرامو اے پوئے ناویل اسانے جی جی کی ادبی تاریخ رسندہ سوں ارتکائی مرحل رسندہ سوں پہ انہیں دھارما سمجھا تو یہ جکہ شیون اوئے انہیں ترتیب سا نسری افسانی ادب میں ودیو آئے جنہیں اسی نسری افسانی ادب جی تاریخ رسندہ سے یا انہیں کھا آگے میں سانگی یہ سمجھنوں پر مندھو تو جی جی ہیں تھی یا جڑل آئے انسان جی زندگی ایسا انسان جی حجن سا انسان جی ارتکا سا جو تو جی کہنے نسری افسانی ادب جن میں ودیو آئے ایسا تھی پہتو آئے تو وہ انسان جی زندگی جی ارتکا سا پہتو آئے جی کہ ایسا ہومو سپینس چمد آئے ہوں جو مانوں جو کائنات میں جو جڑن کھا پوئے دھرتیت موجود آئے تھی زیادہ کے تو دنیا جی کہیں بے گولے تے بے انتے بھی کوئی جی موجود ہوجے انسان نال ہوجے یا کوئی انسان سنجھانے پوجے گارڈ نوز خدا جانے پڑھانے ودوں تھا انہیں کہانی آرے انہیں ارتکا سفر کے انسانی زندگی سفر تھا جو جن ہوں تھا انسان جدے ہی سماج معاشروں قائم کہے ہو تو ایساں جی کو پڑھوں تھا جی کو اندازو لگائی ہوں تھا جی کہنے تھا عام زندگی جو ہی ایکسپیریمنٹ کرنے ہو تو تاں ایکڑے یا چار جنہاں ایکڑی کہیں ویران سنسان جائے تے ونیوں تاں ایکڑی جدو جید جی نہیں دنیا قائم کرنے شروع کہے ہو تھا تاں اوہ تے رہن لائے کچھ نہ کچھ کہے ہو تھا انہیں پوئے انہیں لائے تاں اکے مختلف کشالہ کرنا پون تھا گھر لیو تھا زمینوں پوکھوں تھا پانجے جی آپے جے لائے پانجے پیٹ جی گھر جے لائے شہیوں ٹھائن شروع کیوں تھا تاں ایک تاں ایکڑی جی زندگی میں گھنیوں گالیوں نہیں جڑن شروع تھے انتیوں پوئے تاں ایکڑا ساں کے واقعات چھن تھا آنے دٹھا دٹھا واقعات چھن تھا پوئے جلے تھا گھر اچھو تھا بے ہو تھا انہیں ارتکاہ وارے مرحلے میں تے تاں اکے لگے تھو تے جکو کو انہوں میں شانوں سے ابتو مانو آئے یا گالہر کسے انہوں میں مانو آئے تو وہ گال رکھے تھو مانا بنیادی نکتوں شروع تھیں دو گال ہاں تے تاں اوہ گال ہی شروع کرن دا وہ گال بدھائن شروع کرن دو انہ گال جو جکو تنکے کار جڑن دو بین دو وہ آکھانی وارے انداز میں تھی دو پوہ اکڑو انسانی فطر رہتا ہے تو دلچسپی پیدا کرن دا لائے بے کہ بدھائن دا لائے اوہے شہیوں میوں پہ انہوں میں مرچ مسالہ ملائیں دو بین دو تے جکو انسان جو تصور ہے خیال ہے انہی میں گھنیو شہیوں ملائیں دو تو بنجے وہ جنے ملن کیوں پہ آکھانی جنے ہوا جنم مٹھے تھی پوہ ہوا مانو جی زاتی جنے تجربے میں ہو جے یا انہیں گٹھی ریٹھل ہو جے یا انہیں محسوس کئی ہو جے یا انہیں خیال میں آئی ہو جے وہاں بدھائن شروع کر رہے تو آکھانی ہوا جڑے تھی انہوں سماج میں انہوں معاشرے میں پوہ کٹھ میں نظام پوہ واری گوٹھ گوٹھ ماں شہر شہر ماں ملک یہ جنے سردوں جڑ جنے شروع چندیوں تو انہوں ساں گر آکھانی جا بھی تھکڑا وسی کھاتا کھلی تا تمام گھنیو کھانیو آکھانیو شروع چندیوں آکھانی جا مختلف انسر پیدا چند تھا آکھانی کے دلچسپ بڑھائیں تھا موضوع آتی حوالے ساں بھی انہوں میں وضیق جہان جو جڑی تو بڑھیں کہانی جو بے بنیاد ہے آکھانی پیرے تو مانو پانجی آکھانی بودھائیں دو پانجی جا خوڑ بودھائیں دو تو مہیکیو ہیکیو پو فرانی شای ملی پو اوے پووری جا کہنا کریوں آکھانی انہوں نے گھڑن شروع کیوں تو انہوں میں انہوں نے انڈیٹھل شایوں جن کے پانجی اشرف المخلوقات یا غیبواری شایوں سنن میں نئی در شایوں اوے بھی ان پانجی تخیل میں آن دیوں انہوں کے جوڑیوں ہیں اوے شایوں انہوں متعلق بھی انہوں آکھانیوں جوڑن شروع کیوں اوے پو انہوں نے جی ارتکا تھیندی بھائی ودھر جی بھیوں آکھانی ماں پو ایساں کس سو بھی لیو کسی اکھاں پو داستان ملیو ہی انہوں نے جی آکھانی جی جی کو ارتکای مرحلے جا اکڑا پاسا ہویا پر ہانو بھری آکھانی کے ایساں اکتے ایساں بھی آکھانی کے اکتے کھڑناؤں آکھانی چاہے آکھانی آگاٹے دور جو زبانی عدب آئے جی کو ہان سہیڑے واہے انسان سہیڑے واہے جہیں جہیں بولی میں ہوئے ہو وہ سہیڑے ان کے کتابی صورت میں آدھو ہے نصر جی انداز میں لکھے ہو بھی ہو ہے یا شائرانی انداز میں لکھے ہو ہے پر گھنے بھانے وہ نصر واری انداز میں آکھانی آروں مواد ہان گرد تھی ہوئے لکھت میں پر جی دوں جو کو لکھا کنا ہے وہ ودھیلہ حرمانوں میں پانجی پانجی تجربہ پانجی پانجی تخیل جا زور پانجی جہیں انہیں شویوں ملائیں دو رہوا انہیں کرے آکھانی بنیادی طورتے زبانی عدب آئے ہانا ہی جہ کو آسانواتے لکھت میں ریکارڈ موجود ہے آکھانی جہیں کے فیبل بیچے بھی دو آئے وہ جہ کو بودھائے تو انہوں میں لگے تو انہوں وقت جڑے مانون ہوئے آکھانیوں گھڑیوں انہیں جہاں مختلف آسان کے قسم ملن تھا ہکڑیوں آکھانیوں آسان کے مانون جی بہادری جو ملن تھوں ہکڑیوں آکھانیوں آسان کے مانون جی جاکھوڑ جو کہانیوں ملن تھوں جی میں سسپنس بھی ملے تو انہوں کا پوچھنے انسانی ارتکا میں جھیڑوں جھٹوں جنگ جدل شروع تھی تو وہی آسان کے جنگی کہانیوں ملن تھوں انہوں سے کہہ دے دیوتا جنن بھوتن یا جادو ہی کھانیوں سے آکھانیوں ملن تھوں یہ ایک وضحان دیو یہ سلسلو تو ڈھگو تھیوں تو انہوں نے جا آکھانی جا مختلف سیگمینٹ تھاندہ ویا انہوں نے جا مختلف حصہ تھاندہ ویا انہوں نے جا مختلف حصہ تھاندہ ویا وہاں وضحان دی رہی انسان نے کو ہک جاہتے نہیں بیٹھو انہوں نے پانسان جوڑل شیم کے آکھانی جو سو بنایو پر انہوں نے فطرت ان کے بھی آکھانی جو حصوں بنایا ہو جی کہ اسا جی جدید عدب میں بھی ایک اہم شہ بن جی وئی آیا ہے جی کوہار اسا ان کے لوگوں انسانی زندگی متعلق عدب نہ چمد آئیوں وہ اسا کہ آکھانی میں بھی ملے ہو اسا آکھانی میں دیتھو جیتے انڈیتھل مخلوق خلق جی اسا کہ آکھانی جا تمام گھنہ حصہ ملیا تو اسا کہ پکھن جا بھی ملیا مانا جیو جا ان میں پکھی تھا جانور تھا سمڈر جے اندر دریان جے اندر موجود جو کو جیو آئے انہوں جے بھی ایسا آئے کسا ملیا آئیں انہوں آکھانی میں بھی ایسا آئے یوں نظر اچھے تو جنبی چیوں جنبی ملائیوں انہوں جے اندر انہوں جی زبان انہوں جی گال بول انہوں کے اکتے ودھان جو انہوں میں شاندار ہنور موجود رہوا ہے تو انہیں ہنور آدھار تے اوہ آکھانی ایک کہانی ودھان دی رہیا ہے سوہان ہی مجھو ویڈیو وزیق 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 پہ مات سمجھاتو تے انہوں جو پان بیوئیسو بھی افثانوی نصری عدب جو بیوئیسو پہرے ان کے نکتے کے سمجھنوارو انہوں میں ایسا ہی وزیق بیانکندہ سو ہنوک تاما مکھے اجازت لیو تو بے ایسے ساماوری جلدی حاضر تھی